بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کا انتظار کریں وہ دل جو نماز کا منتظر ہے اس دل کے اندر انشاءاللہ خوشو ضرور آئے گا اور ویسے بھی حدیث طور آئیں کہ ساتھ خوش نصیب لوگ جن کو قیامت دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی ان میں سے ایک کونسا ہے جس کا دل مسجد سے جڑا ہے تو دل مسجد سے جڑا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ نماز کا منتظر ہے نماز کے وقت کا انتظار کر رہا ہے اسی کو ویٹ کر رہا ہے اس کو لک فورڈ کر رہا ہے نماز میں خاضری کا انتظار کر رہا ہے تو جس کا دل نماز اور جس کا دل مسجد سے جڑا ہے انشاءاللہ اس خوشی رہی کے سائے میں جگہ بھی ملے گی لیکن دنیا میں اس کی نماز میں اس کو خوشو بھی ملے گا تو نماز کا انتظار کر لیجئے نماز کے منتظر رہے دوسری بات یہ نماز کے انتظار ہی کیے کڑی ہے کہ اپنے دن کے اوقات اور سرگرمیوں کے ٹائم ٹیبل کو نماز کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ایڈجسٹ کریں اپنے ٹائم ٹیبل کو اپنا سونا جاگنا کھانا پینا دسترخان محفلوں کا برپا کرنا بزار میں آنا جانا یہ تمام سرگرمیاں نماز کے ٹائم ٹیبل کے مطابق پلان ہوں گی ٹائٹریٹ ہوں گی ایڈجسٹ ہوں گی اور نماز کے ٹائم ٹیبل کے گیت ریولف کریں گی اس کا اپوزٹ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ نماز میرے ٹائم ٹیبل کے مطابق سے ریولف کریں نہیں میں نماز کے ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کروں گی یہ نماز میں خشو اور خضو کے لیے لازم نسخہ ہے ہمارے زندگی کے اوقات نماز کے اوقات کے مطابق گھومیں گے میرے بچے نماز کے اوقات کے مطابق سوئیں گے آپ کو بروقت سویں گے تو فجر کی نماز کیلئے اٹھیں گے تو لہٰذا ہمارا ٹائم ٹیبل نماز کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ریوالف کرے گا نماز ہماری نماز کا ٹائم ٹیبل میری زندگی کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ریوالف نہیں کرے گا یہ جب جگہ مل گئی جب وقت مل گیا پڑھ لی گئی نہیں جب نماز کا وقت ہوگا اول ترجیح نماز ہوگی اور پھر اس کے بعد میرا ٹائم ٹیبل جسٹ ہوگا یہ دوسرہ نسخہ تیسرہ نسخہ آزان کا جواب دیں یہ اچھی تیاری ہی کے مراحل ہیں آزان کا جواب دیں ہم پڑھ رہے ہیں آج کل کتاب آزان بخاری میں آزان کا جوانت دینے کے بعد آزان کے بعد کے مسنون کلمات ان کو ادا کریں اس اس آل ریسپشن فور نماز جسے کسی اچھے مہمان محبوب مہمان کے آنے سے پہلے ہم گھر کو صاف کرتے ہیں سترا کرتے ہیں اس کی ضرورت کی اس کی مہمان نوازی کی اپنے کاموں کی فرصت کو سیٹل کرتے ہیں تو پھر ہمیں مہمان نوازی کا لطفی آتا ہے اور اس کی ملاقات بھی بہت ہی اچھی انجائبل ہو جاتی ہے ایسے ہوتا ہے نا تو بس یہ وہی ملاقات ہے جس کو ہم نے انجائبل بنانا ہے اپنی پہلی کی تیاری اچھی کر کے آزان کا جواب دیں اور آزان کے بعد کے مسنون کلمات کو دہرائیں اس کے بعد بنا سوار کے اچھا سا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وضو کریں وضو کے بعد کی دعائیں یہ سب ریسیپشن آف سلاخ ہے اپنے رب کی ملاقات سے پہلے میں منتظر ہوں میں تیاری کر رہی ہوں اپنے اوپر وہ اورہ تاری کر رہی ہوں اس کی ملاقات سے پہلے اپنے آپ کو ساپ سترا اجنا بنا رہی ہوں وضو احتمام سے سنت کے مطابق کریں اور وضو کی مسنون دعائیں ایک محول بن رہا ہے نماز کی ریسیپشن کا یہ چار چیزوں کے بعد اپنے لباس کا احتمام یہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے نباس کے لئے لباس کا ساتر ہونا ضروری ہے نماز کے آغاز سے پہلے اپنے لباس کو جیسے ایک سپاہی اپنے یونیفارم کی تصنیح کرتا ہے سکول میں جانے سے پہلے اپنے بچوں کی یونیفارم کی پرفیکشن اور ان کے کریز تک ان کے کالر تک کم ہے اور آپ دھیان کرتے ہیں تو اللہ کی ملاقات سے پہلے وہ نماز کے یونیفارم کی بھرپور تیاری کیجئے اور خواتین کیلئے تو یہ تیاری بہت زیادہ ضروری ہے میں نے بہت دفعہ خواتین کی نماز میں خلل آتے ہوئے دیکھا ان کی سر کی اوڑنی کی وجہ سے پترہ سا شفون کا دوبٹہ ہے سلپری سا فسلنے والا جوجٹ کا یا شفون کا دوبٹہ اول تو وہ ویسی ٹرانسپیرنٹ ہے ساتر ہے ہی نہیں اور پھر اس کے لپیٹ لپیٹ کے اس کی چار چار گریں بنایویں ہیں اور پھر وہ کبھی کھلتا ہے کبھی فسلتا ہے کبھی بال نکلتے ہیں کبھی بال سمیٹے جاتے ہیں کبھی دوبٹہ سمیٹا جاتا ہے کبھی ٹاکن کیا جاتا ہے کبھی لپیٹہ جاتا ہے ساری نماز کے خوشوکشی رازہ بکھر جاتا ہے ارے ساری نماز تو دپٹے اور اوڑنی کو سمیٹنے میں گزر گئی تو کوئی ایسی اوڑنی جو سر پٹکنے والی ہے موٹی ہے دوبیز ہے نون ٹرانسپیرنٹ ہے نون سلپری ہے شروع سے ہی کوئی ایسی ایسی اوڑنی رکھی ہے کہ جس کے ساتر ہونے میں بھی مدد ہوگی اور جو ٹکے گی بھی جمیں گی بھی اور وہ نماز کے خوشو اور خوشو کے اندر انٹرپشن نہیں پیدا کرے گی ڈسٹریکشن کریئٹ نہیں کرے گی بلکہ معاون بنے گی اور اپنے لباس کو بھی ساتر بنایئے میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے ہاف سلیوز نماز شرٹ کے اندر سلیو لیسوں کے اندر گریبان کھلے ہیں اور ایک بڑی سی چادر کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتمام تو کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب سلیو لیس کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی یا ہاف سلیوز کے ساتھ یا ایون تھری کورٹر کے ساتھ اور بڑی سی چادر اوڑی لی جائے گی تو تقبیر کے فکر بھی بازو کھلیں گے ہر سٹیج میں ہاتھ اوپر نیچے ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں تو سارا دھیان تو وہ اپنی بازووں کو سمیٹ رہے ہیں اور چھپانے میں گزر جائے گا یہاں سے بازو تو نہیں کھل رہا ہے یہاں سے سطر تو نہیں کھل رہا ہے یہاں سے سینہ تو نہیں کھل رہا ہے تو لہٰذا یہ تمام چیزیں لباس نماز کے شروع سے پہلے ہی پرفیکٹلی اور کمفٹیبلی ساتر رکھیں یہ سلٹ پینٹس ہیں اس کے ساتھ ٹکنے کھول رہے ہیں ہاف سلیپس کے ساتھ بازو کھول رہے ہیں تو یہ توجہ اور یہ دھیان دیں کہ لباس ویسے ہی ساتر ہو کہ ساری نماز میں اس سطر کو اس بڑی سی چادر یا جلباب کے ساتھ ڈھانکنے کی طرف توجہ جو ہے وہ مائل نہ رہے اور پورے کا پورا کانسنٹریشن نماز کی طرف ہو تو لباس کی اچھی ترپی ٹریننگ اور لباس کا اچھا ریسیپشن یہ بھی نماز کے خوشو اور خضو کے لیے معاون ہوگا پھر جگہ کا انتخاب صاف ستری پر سکون خاموش محول کا انتخاب کریں اپنے گھروں کے اندر کچھ حصہ نماز کے لیے الگ سا بنا لیجئے وہ کفٹیبل ہو صاف سترا ہو خاموش ہو تھنڈا ہو شروع غل بھی نہ جاتا اس کا دروازہ بند ہو جائے تو گوئے آپ دنیا سے کٹ گئے اپنی نماز کا کیفیت ڈرائنگ روم بھی بناتے ہیں ڈائنگ روم بھی بناتے ہیں لاؤنجز بھی بناتے ہیں اتنے بڑے بڑے ٹی وی ایریاز بھی بناتے ہیں میرا خیال ہے کہ چار چار مرلے کے اندر وہ ہم اپنے واش رومز بھی بناتے ہیں باکس رومز بھی بناتے ہیں سب کچھ بناتے ہیں نہیں بناتے ہیں لائبریڈیز بھی بناتے ہیں نہیں بناتے ہیں سویمنگ رومز بھی بناتے ہیں نہیں بناتے تو نماز ایریہ نہیں بناتے وضو ایریہ نہیں بناتے تو ایک چھوٹا سا کوئی نماز ایریہ بنا لیجئے وہ خوبصورت سا وہ ہو اس میں کاپٹنگ ہوئی ہو یا جہاں نماز بچھا ہوا ہو کبلے کا تائین ہو اگر اللہ نے استطاعت دیا تو ائر کنڈیشن بھی ہو بہت اچھا خوبصورت مہتر سا محول بھی ہو خاموش ہو تاکہ وہ اس میں جائیں تو آرام سے سکون سے بغیر کسی ڈسٹریکشن کے نماز پڑھ وہاں پہ ٹی وی کا شور کسی کا ہنگامان آتا ہو اور صاف ستھرا سا پر سکون سا محول اپنی نماز کے لیے متعین کریں پھر اپنے آپ کو اپنی دنیاوی کام کاج فکروں دھندوں اور ضرورتوں سے بھی فارغ کر کے نماز پڑھیں دل جسم سوچ سب کچھ فارغ ہو اور فارغ کرنے کے چکر میں نماز کو دیر نہیں کرنی کیوں کیونکہ ہم نے تو اپنا ٹائم ٹیبل ہی نماز کے حساب سے سیٹ کیا تھا نماز کے عوقات سے ہم اپنے کھانے پینے تمام چیزوں سے پہلے فارغ ہو چکے ہوں گے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک نماز ادا نہ کرے اس وقت نماز ادا نہ کرے جب اس پر نین کا غلبہ ہو بھوک کا غلبہ ہو رفع قاجت کی طلب ہو یا دسترخان چن دیا گیا ہو ہاں تو نوملی ان چیزوں میں کسی کو بھوک ہے کسی کو پیاس ہے کسی کو نین کا غلبہ ہے یا این دسترخان لگایا ہو ہے اور کھانے کی ضرورت اور طلب ہے تو نماز مت پڑھیں ان چیزوں سے فارغ ہو کر پڑھیں یہ فطری ریکوائرمنٹس اور حاجتیں ہیں اگر نماز کے دوران لگاتار آنتیں کلو واللہ پڑھ رہی ہیں تو میری کلو واللہ کے اندر وہ خلوص اور خوشی نہیں ہوگا اگر حلق خوش کہے تو میری توجہ نماز کے اندر نہیں ٹکے گی رفع حاجت کا غلبہ ہے تو مسئبت ہوگی نین کا غلبہ ہے تو پتہ ہی نہیں چلے گا میں کیا کہہ رہی ہوں اپنے ٹائم ٹیبل کو پہلے سے ہی ایسے آرڈین کر لیجئے کہ آپ اپنی نماز کے وقت سے ان تمام چیزوں سے فارغ ہو چکے ہوں دنیاوی کام کاج اور ان تمام چیزوں سے فارغ ہو کے پرسکون ہو کے یکسوئی کے ساتھ نماز تبھی ادا ہوگی جب یہ سب کچھ ادا ہو چکا ہے اور پھر نماز پڑھنے سے پہلے یہ تو ریسیپشن آف صلاح تھا نا نماز پڑھنے سے پہلے اپنے اوپر ایک کیفیت تاریخ کریں سب سے پہلی کیفیت تو رب کی ملاقات کا احساس رب کی ملاقات کا احساس وَسْتَعِينُ بِسْسَبْرِ وَسْسَلَا اِنَّهَا لَقَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشَعِينَ خاشعین کون ہے اَلَّذِينَ يَزُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاكُوا رَبَّغُمْ بَأَنَّاكُمْ لَيْكِ رَاجِعُونَ نماز خوشو کرنے والوں کے لئے خلقی ہے سورہ بکرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں اور خاشعین کون ہے کہ نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ گویا وہ نماز میں رب سے ملاقات کر رہے ہیں نماز میں وہ رب سے ملاقات کر رہے ہیں تو جو نماز ایسے پڑھتا ہے کہ وہ رب کی ملاقات ہے اور یہاں وہ ایسے پڑھتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کی ملاقات کی تیاری اور یاد دہا نہیں ہے اس کیلئے نماز حل کی ہے اس کی نماز پر خوشو ہے یہ تو خاشعین کی نماز کی قیفیت ہے نا کہ مالک یوم الدین کی ملاقات کی تیاری کی نظر میں پڑھتا ہے کیونکہ پہلا سوال بھی تو یہی ہے نا نماز اور پڑھتا ہے تو ایسے پڑھتا ہے کہ گو یا رب سے ملاقات کر رہا ہے تو پھر اس کی نماز پہ خوش ہو ہے وہ خاشرین کی صفح میں شامل ہوتا ہے وجہ فرمایا گیا نا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اچھا میرا دل کرتا ہے میرا رب من سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں نماز پڑھنے سے پہلے اپنے اوپر یہ قیفیت تاریخ کریں کہ میں رب سے ملاقات کر رہی ہوں نماز مومن کی محراج ہے نماز رب سے ملاقات کا وقت ہے اللہ بڑا رحمان ہے اس نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ محراج پہ ملاقات دے دی اور پھر اسی ملاقات کے وقت مجھے اور آپ کو نماز کا توفہ رب سے ملاقات کی محراج کا موقع دے دیا تو اس انیشل ریسیپشن کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے اپنے اوپر یہ قیفیت تاریخ کریں کہ میں اب احکم الحاکمین سے ملاقات کرنے جا رہی میں اپنے مالک یوم الدین سے ہم کلام ہونے جا رہی یہ میری محراج ہے میرے رب سے جو شروع ہوگی یہ قیفیت جب دل پر تاریخ ہوگی تو انشاءاللہ نماز پہ خوشو اور خضوح ہوگا صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا کہ ایک تابعی کا طریقہ کہ ان کے ساتھی نے ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اور وضو کے بعد دیکھا کہ ڈم سے ان کا رنگ پیلا زرد ہوگی تو ساتھی نے پوچھا کہ وضو کے بعد تو انسان ترو تازہ ہو جاتا ہے اور ضرور ہو جاتا ہے اور قیف و نشاعت کے قیفیت ہوتی ہے تو آپ کا رنگ زرد کیوں ہو گیا انہوں نے کہا کہ میں جب وضو کر رہا ہوتا ہوں تو اس کے بعد میرے دل پر یہ قیفیت ہوتی ہے کہ اس وضو کے بعد میں ساری دنیا کے مالک ساری دنیا کے حاکم کے سامنے خضور میں کھڑے ہونے والا ہوں تو بس اس احکم الحاکمین سے ملاقات کا خوف مجھے درہاں دیتا ہے مجھے حبت زدہ کر کے مجھے لرزاں دیتا ہے اس لیے میرا رنگ زرد ہو جاتے ہیں یہ محبت کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے اور یہ خوف کی قیفیت بھی ہو سکتی ہے لیکن اپنے اوپر یہ قیفیت تاریخ کریں اور یہی حدیث میں بھی نماز میں احسان کا طریقہ یہی بتایا گیا تھا جب آپ سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے تو آپ نے کیا فرمایا تھا حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کیا ہے انت عبداللہ کعنکا یراہو تو ایسے اللہ کی عبادت کرے کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے انت عبداللہ یہ کہ تو عبادت کرے اللہ کی کعنکا یراہو اس طرح کہ تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تو ایسے نہیں کر سکتا فَإِلَّمْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ کہ اگر تو اس کو نہیں دے سکتا تو بس بے شک وہ تجھے تو دیکھ رہا ہے یہ قیفیت تو تاریخ کرنا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے تو یہ قیفیت جب اپنے اوپر تاریخ ہوگی کہ میں رب سے ملاقات کر رہی ہوں میں رب سے ہم کلام ہو رہی ہوں میں رب کو دیکھ رہی ہوں اور اگر یہ قیفیت نہیں تو کم از کم یہ قیفیت جب تاری ہوگی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ نماز محسن کی نماز بھی ہوگی نماز میں حسن عبادت بھی ہوگی اور انشاءاللہ نماز میں خشو اور خزو کا اضافہ بھی ہوگا اور اس قیفیت کو اپنے پر تاریخ کرنے کیلئے کچھ اور اماموں کے مشورے بھی موجود ہیں کہ امام کا مشورہ ہے کہ نماز سے پہلے موت کو یاد کرو نماز کو پڑھنے سے پہلے موت کو یاد کرو اور حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ بھی اسے ملتا جلتا ہے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو اس یقین کے ساتھ کھڑے ہو کہ شاید یہ تمہاری آخری نماز ہے اللہ اکبر کیا قیفیت ہے سوچیں ذرا اگر میں اور آپ نماز پڑھنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آج یہ جو مجھے نماز مل رہی ہے یہ میری آخری نماز ہے اس کے بعد مجھے نماز کی موقع نہیں ملے گا مولت نہیں ملے گی اور یہ جو اب میرا سر سجدے میں ہے اس کے بعد میرا اگلا سجدہ نہیں ملے گا تو مجھے بتائیں اس سجدے سے سر اٹھانے پہ دل کرے گا اس رکو سے جلدی کھڑے ہو جانے پہ دل کرے گا دو سجدوں کے درمیان وقفے کیلئے بخشش مانگیں گے کے نہیں مانگیں گے آج یہ وہ جو جلدی کے سجدے آپ نے فرمایا بترین چور کون ہے وہ بترین چوری کرنے پہ دل کرے گا ہمت ہوگی اور اس سجدے سے تو سری نہیں اٹھے گا سجدے میں تو آنسو چاری ہو جائیں گے سجدہ تو طویل سے طویل ہوتا چلا جائے گا جب مجھے یہ خیال اور احساس ہو گیا کہ یہ میرا آخری سجدہ ہے وہ جبین تو زمین کے ساتھ چپک کے رہ جائے گی جب پتا ہوگا کہ آج کے بعد میری جبین اللہ کے حضور جھکنے والی نہیں ہے یہ احساس اپنے اوپر تاری کیجئے اور ایک امام سے ان کے تلامزہ نے ان کی نماز کی قیفیت کو دیکھنے کے بعد ان سے ان کی نماز کے خشو اور قضو کا انداز دیکھا گویا یہ دیکھ لیجئے کہ خشو اور قضو صرف دل میں نہیں ہے نماز کی قیفیت سے بھی نظر آتی نماز کی نمازی کی قیفیت سے بھی نظر آتی تو شاگر تھے وہ تلامزہ نے اپنے استاد سے امام سے ان کی نماز کا انداز دیکھا تو نماز کے اندر خوش و نظر آتا تھا ہم نے صیرت صحابہ میں دیکھا تھا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر نماز اسلام قبول کر گئے تھے ان کی نماز بزاتے خود ایک دعوت دین تھی وہ قیام وہ رکو وہ سجود بخصیت دین کی گواہی دینے والی نماز تھی تو ان کے استاد نے کہا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میں اپنے اوپر ایک قیفیت تاری کرتا ہوں ایک محول تاری کرتا ہوں کہ انوائرومنٹ اپنے ادگد بناتا ہوں اور وہ انوائرومنٹ کیا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ آنکھیں میرے حرم ہے خانہ کعبہ کے گویاں مطاف پہ بیٹھ کے نماز پڑھو اور جو لوگ خانہ کعبہ کی مہمان نوازی سے نوازے گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ حرم کے مطاف پہ بیٹھ کے جو نماز ہوتی ہے اس کی کیا قیفیت ہوتی ہے کیسے دل لگتا ہے اور کیا وہ سرور ہوتا ہے بلکہ کتی دیر واپس آنے کے بعد بھی یہ قیفیت رہ دی کہ شاید میں مطاف بھی بیٹھی وہ خوشبو وہ مطاف وہ سنگ مرمر کی تھنڈک اور سامنے حرم کا وہ روب تو یہ پہلی قیفیت تھی جو انہوں نے اپنے پر تاری کی کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ سامنے میرے حرم ہے خانہ کعبہ ہے پیچھے کون ہے ایسے چیزیں ریلیٹ کرتی نا جیسے ایک صحابی نے کہا حضرت ابو یوب انساری رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسے نماز پڑھو کہ تمہاری آخری نماز تو ان کی بھی یہ قیفیت ہے کہ پیچھے میرے ملک الموت ہے آگے میرے حرم ہے پیچھے میرے ملک الموت ہے اردگرد جنت ہے اور جنت کے باغات ہیں اوپر میرا رب ہے پھر دورا آگے حرم ہے پیچھے ملک الموت ہے اردگرد جنت کے باغات ہیں اوپر میرا اللہ میرا رب ہے اور میرے قدموں تلے جہنم ہے اللہ اکبر میرے قدموں تلے گویا میں پول سرات کے اوپر کھڑا ہوکے جنت کے بیچوں بیچ رب کے سامنے کھڑا ہوکے ملک الموت کے آگے کھڑا ہوکے سکھن کے سامنے حرم کے سامنے کھڑا ہوکر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ قیفیت جب میں اپنے اوپر تحریح کرتا ہوں تو امام نے کہا میری نماز میں خشو میں قدر اضافہ ہو جاتا ہے آج سی بھی دیکھیں کتی خوبصورت ہے میری نماز کے خشو میں قدر اضافہ ہو جاتا ہے تو اپنے اوپر ایک قیفیت تاریح کریں وہ ایک نو مسلم چائنیز کا واقعہ شاید میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوگا کہ وہ ایک شخص تھا وہ چائنیز تھا مسلمانوں کے ساتھ اٹنا بیٹھنا تھا مسلمانوں کے ساتھ کاروبار کرتا تھا تو مسلمانوں کو دیکھا ان کے اخلاق ان کے رویے دیکھ اسلام قبول کر لیا اس طرح پوچھنے لگا کہ تمہارا کیا دین ہے پوچھا دین اچھا لگا اسلام قبول کر لیا اب سفر میں ان مسلمانوں کے ساتھ تھا مسلمان تاجر تھے یہ بھی نماز پڑھتے تھے نماز کا وقت آتا تھا یہ بھی نماز پڑھتے تھے وہ چائنیز بھی نماز پڑھتا تھا چائنیز نو مسلم جو ہے وہ بھی نماز پڑھتا تھا اب یہ تاجر اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہتے کہ ہم جب نماز پڑھنے لگتے تھے تو ہم نماز پڑھتے تھے اور چلدی سے نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے تھے اور وہ جب نماز پڑھنے لگتا تھا تو وہ نماز پڑھتا تھا پہلے کتنی دیر تو وہ نماز سے پہلے کچھ انتظار کرتا تھا پھر وہ نماز پڑھتا تھا اور نماز سے فارغ کہتے کہ چار پانچ چھے نمازیں ہم نے کٹھی پڑھی اور پھر اس نے ہم سے مخاطب ہو کر یہ جو پہلے کے مسلمان تاجے نے کہتے ہیں کہ ہم سے مخاطب ہو کر اس نو مسلم چائنیز نے پوچھا کہ وہ مسلم تم لوگ جو ہو نا تمہیں تو پیدائشی طور پر اسلام ملا ہے اور تمہیں تو پیدائشی طور پر اللہ کی پہچان ملی ہے اور تمہیں تو پیدائشی طور پر نماز پڑھتے رہو تو پتہ ہے کیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جب نماز پڑھنے لگتا ہوں تو مجھے رب کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے تم لوگ کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہیں تو بچپن سے اللہ کی پہچان اور تمہیں بچپن سے نماز اور رب کا تعلق تمہیں بچپن سے ملا ہے اس لئے تمہیں نماز پڑھتے وقت رب سے وہ کنیکشن ڈیولپ کرنے میں دیر نہیں لگتی نا اس لئے میں نے دیکھا ہے کہ تم فارا نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہو اور میں چونکہ اب داخل ہوا ہوں دین میں اور مجھے رب کے ساتھ کنیکشن پیدا کرنے میں اپنے اوپر وہ محول تاری کرنا پڑتا ہے اس لئے میری نماز کو تاخیر ہو جاتی ہے میں تم پر کتنا رش کرتا ہوں ارے قابل رشک یہ مسلمان تاجر نہیں تھے قابل رشک تو وہ نومسلم چائنیز تھا جو نماز کا مفہوم سمجھ گیا تھا یہ تو ایک آٹومیٹک نماز پڑھتے تھے میار آپ نماز میں کیا اپنے اوپر پہلے وہ قیفیت تاری کرتے ہیں کیا اپنے آپ کا اپنے رب سے وہ بانڈ اور اپنے اوپر وہ قیفیت تاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو تاخیر ہی اس لئے ہو رہی تھی کہ وہ یہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ مسلمانوں کو یہ کانٹیکٹ ڈیولپ کرنے میں تاخیر نہیں ہوتی حالانکہ مسلمان ایک آٹومیٹک نماز پڑھنے والے شاید یہ بانڈ ڈیولپ کیے بغیر تکبیر کہہ کے نماز کا آغاز کر دیتے ہیں رشک کے قابل تو وہ چائنیز نو مسلم تھا حالانکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ رشک کے قابل پیدائشی مسلمان ہیں اللہ یہ نعمت تو جو تو نے ہمیں پیدائشی طور پر دی ہے اس کا اس کا عملی شکر کرنے اور رب سے اپنا حقیقی بانڈ قائم کرنے کی توفیق قطع فرماتے ہیں اللہ اس نماز کو ہماری رب کے قرب اور رب کی ملاقات کا ذریعہ حقیقی طور پر بنا دے بہرحال جی اپنے اوپر یہ قیفیت تاری کریں دورنگ نماز سنتوں کے اتباہ کو اپنے لئے لازم کریں ترواؤٹ نماز رکو میں قیام میں سجود میں تشہد میں سلام میں ایک ایک عمل اور ایک ایک سٹیج میں آپ کی پوری کانسنٹریشن اور پوری توجہ اور دھیان سنتوں کے اتباہ پر ہونا چاہیے میری نگاہیں ٹھیک جگہ پر ہیں میرے ہاتھ ٹھیک پوسچر میں ہیں میرے پاؤں میرے پاؤں کی انگلیاں میرے ٹکھنے میرے گھٹنے ایک ایک جسم کا اس سنت کی اتباہ کر رہا ہے کہ نہیں ہمارے پوری کی پوری کانسنٹریشن اور پورے کا پورا دھیان اور فوکس جب نماز کو سنت کے مطابق بنانے میں ہوگا تو آپ کا دماغ ادھر ادھر دریفٹ نہیں کرے گا ادھر ادھر کی سوچیں بھی نہیں آئیں گی اور ہاتھ نگاہ پاؤں کیا دل اور دماغ بھی وہیں پہ ہوں گے جہاں پہ نمازی خود قائم ہے جب ہم اپنی نماز کو سنتوں کے اتباہ کی کانسنٹریشن اور دھیان کم مرکوز کرتے ہیں تب بھی ہمارا دماغ در دریفٹ کرتے ہیں اور ہماری کانسنٹریشن میں کمی ہو کر ہماری نماز کی خوشو اور خوضو میں کمی آتی ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں سنت کے اتباہ کے بعد اور ویسے بھی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تاقید بھی ہے نا سلو کمہ رعائی تمو نہیں ہو سلی نماز کیسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو پورے کا پورا دھیان پہلے مسنون طریقہ سیکھئے اور پھر پوری نماز میں ہماری پوری کانسنٹریشن اس ایکسسائز پر ہوگی کہ ہم سنتوں کے اتباہ کے مطابق نماز پڑھیں پھر اس کے بعد نماز کا ترجمہ سیکھیں نماز کا ترجمہ نماز کی دعاوں کا ہر ایک لفظ کا ترجمہ سیکھیں اور سوچ سمجھ کر رکھ رکھ کر آہستہ آہستہ نماز پڑھیں رتل القرآن ترتیلا اس کو رکھ رکھ کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھ رکھ کر پڑھتے تھے سوچ سوچ کر ٹھہر ٹھہر کر آرام سے اس کا جواب دے کر تو آہستہ آہستہ غور سے تفکر سے تدبر کے قرآن کے معانی پر غور کریں نماز کے الفاظ کے معانی پر غور کریں کیونکہ نماز ملاقات ہے نماز رب سے حب کلام ہونے کا طریقہ اور نماز بنیادی طور پر دعا ہے دعا کس کی قبول ہوتی ہے غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی اسی طرح غفلت سے پڑیوی نماز بھی قبول نہیں ہوتی حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تمہاری نماز سے اتنا ہی عجر ملے گا جتی تم سوچ سمجھ کر پڑھو گے تمہیں تمہاری نماز سے اتنا ہی عجر ملے گا جتنی تم سوچ سمجھ کر پڑھو گے تو لہذا یہ نماز کو سوچ کر پڑھنا اس کے معانی اس کے مفہوم پر غور کرنا اور الفاظ کو سمجھ کر ادا کرنا یہ وہ نسطہ ہے جو بہت ضروری ہے قرآن کا پورا ترجمہ جن لوگوں کو نہیں بھی آتا اور سمجھنا اور یاد کرنا مشکل ہے وہ کمز کم نماز کا ترجمہ ضرور یاد کر لیں ہر وہ شخص جو اس بات کا حریص ہے کہ اس کی نماز میں خوش ہو اس کو نماز کا ترجمہ خود یاد کروائیں اور خود بھی یاد کریں اور دیورنگ نماز اس کو کانشنسلی اپنی عربی کو اپنے ترجمے کے ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھیں ضرور خوش ہو پیدا ہوگا پھر نماز کے دوران ایک ہی الفاظ ایک ہی دعائیں ایک ہی کلمات اور ایک ہی صورتوں کے اوپر مطمئن ہو کر نماز کو مت شوڑ دیجئے تبدیل کیجئے سنت کے اندر اگر ہمیں ہر چیز کے اندر تبدیلی کے لیے کلمات موجود ملتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہی ہے دعائے استفتا ایک نہیں ہے ایک سے زیادہ دعائے استفتا ہم موجود ہیں یہ بھی تو دعائے استفتا ہے بدل کے پڑھیں کبھی ایک پڑھیں کبھی دوسری پڑھیں صورتیں صورتیں بدل بدل کے پڑھیں کبھی لمبی کبھی چھوٹی کبھی ایک کبھی دو کبھی پہلے سپاریس چینج کریں بدل کے پڑھیں محفلوں میں شادیوں میں بیاہوں میں علاقاتوں میں جتنے جوڑے بدل بدل کے جاتے ہیں رب کی ملاقات کے وقت ایک ہی صورت صورہ اخلاص سکھا دیمیں بچپن سے صورہ فاتحہ پڑھو صورہ اخلاص پڑھو فینشڈ نماز ختم ہاں کیوں بدل بدل کے پڑھیں نماز میں حسن آئے گا رکو اور سجود کی دعائیں بدل کے پڑھیں پانچ دعائیں سنا سے ثابت ہیں صحیح حدیث سے رکو کے لیے اور پانچ سجدوں کے لیے قرآنی اور مسنون دعائیں نماز کے سجدوں میں نہیں پڑھی جائیں گی عدد ہے نماز کے سجدہ پڑھی جا سکتی ہیں مسنون دعائیں لیکن نماز کے سجدے میں جو پانچ مسنون دعائیں اور نماز کے رکو میں جو پانچ مسنون دعائیں موجود ہیں ان کو بدل بدل کے پڑھیں اور یہ بدلنا ہی ہماری کانسنٹریشن کو نماز کی جگہ پر فوکس کرے گا آپ کو بتاؤ کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم کو مونٹسیری سے شروع کر کے پھر سپیشلائزیشن تک لے جاتے ہیں کنسلٹینٹس اور الٹرا سپیشلس بن جاتے ہیں کوئی چانٹڈ اکاونٹرین کوئی انجنئر کوئی لائر بن جاتا ہے اتنی اتنی تعلیم لیکن نماز کا حال یہ ہے کہ وہ جو مونٹسیری نماز سکھا دی گئی وہ نماز وہی کی وہی ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العالی اور پھر اتحیات کے بعد درود اور اس کے بعد ربانہ آتنا اور ربی جعلیمہ کی مسلاتی یہ وہ مونٹسیری نماز ہے جو بیسک بیر میں نماز ہے جو شروع میں ہمیں ہمارے والدین یا وہ جو قرآن پڑھانے والے مولوی حضرات ہیں وہ سکھا دیتے ہیں ساری زندگی نماز اسی مونٹسیری نماز کے لیبل پر چلتی رہتی اس کے حسن میں بھی تو اضافہ کرے دنیا بھر کا علم بڑھ گیا دنیا بھر کا فن علم ہنر ککنگ بیکنگ ہر چیز زیادہ سے زیادہ آگئی انواو اقسام کی ڈشز بنانے ہی آگئے نہیں آیا تو نماز میں وہی ایک طریقہ اور پھر اگر میں آپ کو کہوں کہ نماز میں خشو اور خضو کی کمی کی وجہ ایک یہی وہ ایک انداز ہے نماز کا آج نماز پڑھنے والوں کے نماز میں دھیان کیوں نہیں ہوتا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تقبیر کہتے ہیں اور وہ جیسے ہم نے اپنے حافظے کے اندر ایک نماز ریکارڈ کر دی ہے ہمارے حافظے کے اندر ایک ریکارڈڈ نماز ہے تقبیر کہنے کے بعد ہم اس ریکارڈ کو آن کر دیتے ہیں اس کسیٹ کو آن کر دیتے ہیں اور نمازی آٹو پہ نماز پڑھتا چلا جاتا ہے آہستہ 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 زبان کلو اللہ وہ آہتھر اس کے بعد سبان وہ آٹو پہ نماز ہے وہ خود بخود دل زبان حواس اس کو اٹر کر کے پروناؤنس کرتے جا رہے اس کو کانسنٹریشن اس کو دھیان اس کو توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ جو آٹو پہ نماز ہوگی نا تقبیر کے بعد اس پہ میرا دماغ بھی فارغ ہے میری سوچ بھی فارغ ہے میں حساب کتاب بھی کروں گی میں ڈھونڈی بھی چیزیں بھی تلاش کر سکتی ہو میں فارغ وہ میرا ذین فارغ ہے تو لہٰذا پھر دہران لیجئے نماز کو پڑھتے وقت پھر ایک ہی وہ جو طریقہ ہم کچھ مسنون اور فکس کلمات پر اپنے آپ کو فکس کیے ہیں اس کی بجائے دعا استفتا بھی بدلیے چھوٹی صورتیں بھی بدلیے اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ ہے کہ آپ فجر میں زہر میں جو جو صورتیں پڑھتے تھے آپ ان کو حفظ کریں اور ان کو اپنی نمازوں میں شامل کریں تاکہ نماز کے حسن میں بھی اس کے قیام میں بھی اس کے طوالت میں بھی فرق آئے اور اتباہ سنت کی صورتوں کے حوالے سے بھی ہماری نمازوں میں جاری ہو صدود اور رکوع کی دعاوں کو بھی بدل بدل کے پڑھیں تاکہ توجہ اور دھیان رہیں اور پھر اس کے بعد جیسے قرآن میں بھی حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعقید ہے کہ نماز پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر کرو تو نہ بہت پست آواز میں کرو نہ بہت انچی آواز میں کرو تو نماز پڑھتے وقت کم از کم اتنی آواز ہو کہ آواز ہمارے اپنے کان تک جائے خلقی سی آواز پست نرم اور پست آواز جو خود پڑھنے والے نمازی کے اپنے کان میں جائیں اور اس کا اس کی تعقید اور اس کا واقعہ بھی موجود ہے ہم قرآن کی تفسیر میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ بہت بہت ہی دھیمی آواز سے نماز پڑھ رہے تھے کہ آواز نہیں آ رہی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ بہت ہنچی آواز میں نماز پڑھ رہے تھے قلبات جو خود ادا کر رہے تھے آپ نے صبح تحجد کی نماز کے بعد ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تو دونوں نے اپنی اپنی وجہ بتائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تاکہ باقی سوئے وے لوگ بھی جاگ جائیں اور تاکہ شیطان یہاں سے بھاگ جائیں تو آپ نے دونوں کو کیا تحقید فرمائی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر آپ اپنی آواز کو ذرا سا انچا کر لیں اور عمر آپ اپنی آواز کو ہلکا سا پست کر لیں تو یہ حدیث میں بھی تحقید ہے اور یہ قرآن کی طریقے کے مطابق بھی ہے تو کم از کم اتنی آواز سے نماز پڑھنا جو بساوقات نمازی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بس دل ہی دل میں ادا کیا جا رہے ہیں نہ زبان حرقت کر رہی ہے نہ ہوت جنبش کر رہے ہیں نہ آواز نکل رہی ہے تو یہ قرآن طریقہ نہیں ہے اور اس کے وجہ سے بھی بساوقات کانسنٹریشن اور خوش اور خضو اور دھیان میں کمی ہوتی ہے اور دھیانی در ادھر جو ہے وہ گھومنا شروع کر دیتا ہے تو جب زبان ادا کر رہی ہوگی زبان ادا کر رہی ہے ہوت بھی ہل رہی ہے آواز بھی ہے تو گویا دل بھی ادا کر رہا ہے زبان بھی ادا کر رہی ہے اور کان بھی سن رہے ہیں ہمارے تین آزا اس نماز کے ساتھ فوکسٹ ہیں اور یہ تین آزا ہی بنیادی طور پر فتنہ ہیں دل ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے اور دل کی دو کھڑکیاں آنکھیں اور کان ہیں تو لہٰذا یہ وہ سارے کا سارا سسٹم ہے آنکھ ویسے زپنے ہو گئی کان آواز سن رہا ہے ساری موڈالٹیز جب ٹھیک ہو جائیں گی تو انشاءاللہ نماز میں کانسنٹریشن اور فوکس اور خضو جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور پھر نماز میں یقصوی کے ساتھ نماز کے کلمات اور دعاوں کو کثیر تعداد میں دوہرانا بھی انبیاء اور صحابہ اکرام کا طریقہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت قطادہ ساری رات قل ہو اللہ آحد پڑھتے رہے اور تحجد کا وقت جو ہے وہ بالکل آخر تک پہنچ گیا حضرت سعید بن جبہر ان کا حوالہ آتا ہے کہ قرآن کی آیت میں پہنچے وَسَوْفَتَ عَلَمُونَنَ قریب تمہیں پتا چل جائے گا اور بس یہی کلمہ دوہراتے چلے جا رہے اسی طرح حضرت ایک اور حضرت سعید کا واقعہ آتا ہے کہ اللہ نے قرآن کی آیت جب پہنچتے ہیں وَتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيْهِ اللہ اس دن سے ڈر جاؤ جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے یہی آیت دوہراتے رہے دوہراتے رہے دوہراتے رہے اپنے تحجد میں یہاں تک ہی فجر کی نماز کا وقت آ گیا حضرت ابو عبداللہ قرآن کی آیت میں پہنچتے ہیں وَإِن تُعْدُوا نِمَتُ اللَّهِ لَا تُحْسُوْهَا اسی کو دوہراتے رہتے ہیں اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاوگے شمار کرنا چاوگے ساتھ ایک بلکل ایک باحواس اور ایک کانشس جو رابطہ ہے اور غافل دل کے بغیر رابطہ ہے یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نمازوں کے اندر خوشو اور خوزو کی توفیق عطا فرمائے اور یہ چھوٹے سے جو ہم نے اس کے علاہ عمل تیار کیا اس پر عامل ہو کر ہمیں اس پر جمنا ہماری دیا آسان بنا دے اور پھر یہ کہ اس کی کانشس ایفٹ کریں کانشس ایفٹ بھی کریں صحابہ اکرام کی نمازوں کا حسن اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کا رکو اتنا خوبصورت اتنا طویل اور اس میں اتنا جمعو اور اتنا ٹھہراؤ ہے کہ حضرت ابو طلح بن زید فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام جب مسجد نبوی میں رکو کرتے تھے تو ان کی پشت یا ان کی کمر کے اوپر آکے کبوتر بیٹھ جاتے تھے ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ تو شاید انسان ہے ہی نہیں یہ تو شاید لکڑی کے پتے ہیں لکڑی کے پتے ہیں کوئی وڈن پلائنگس ہیں کوئی میز ہے کوئی تختیں ہیں جو پڑے میں وہ اتنا لمبا رکو ہے اور اتنی وہ کمرج ہے وہ سیدھی ہے ہموار ہے اور پھر اتنا سٹارٹک ہے کہ وہ پرندے آکے ان کی پشت کے اوپر بیٹھ جاتے تھے یہ ان کی رکو کی خیفیت ہے اور ایسے وہ جو کہا گیا نا کہ دو عالم سے کہتی ہے وہ بالکل مدھوش ہو کے نماز پڑھتے تھے رب اور رب کا تصور اور وہ محول اپنے اوپر اور کچھ پتہ نہیں کی در ادھر کیا ہو رہے صحابی کا وہ واقعہ آتا ہے جو ہم نے اس دن بخاری میں بھی پڑھا کہ وہ جو تھی وہ نگرانی کر رہے تھے اور حفاظت کر رہے تھے اور پہرے داری کر رہے تھے اور نماز کی حالت میں تھے اور دشمنوں نے حملہ کی اور تیر انداز جو ہیں وہ تیر برسا رہے ہیں اور قیام میں اور قرآن کی آیت کی تلاوت جاری ہے اور تیر جو ہے وہ جسموں میں پیوست ہوتے چلے جا رہے ہیں اور خون جو ہے وہ ٹپکتا چلا جا رہا ہے ہم نے تو بخاری میں اس لیے پڑھا تھا کہ اگر دورانے نماز خون بہنا شروع ہو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا نماز ساکت نہیں ہوتی واقعہ تو بخاری میں اس حوالے سے کوٹ کیا گیا تھا نماز کے اس مسئلے کے حوالے سے کوٹ کیا گیا تھا لیکن اصل بات تو یہ کہ اس صحابی کی نماز کی قیفیت دیکھیں کہ نماز میں ایسا خشو ہے ایسا خضو ہے ایسے رب کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے کہ جسم کے اندر دشمن کے تیر پیوست ہو رہے ہیں خون ٹپک رہے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہے سلام پھیرا تو تیر دیکھے اور پھر تیروں کو نکالا اور خون کے فوارے چھوٹے تو پتا چلا کہ یہ تو دشمن حملہ حبر ہو رہے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن زبیر حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے حضرت اسمہ بنت بکر ذات و نتقین کے بیٹے ان کی قیفیت میں پتا چلتی ہے کہ حرم کے سخن میں ہیں اور مطاف میں ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور حجاج کے جو کچھ لوگ ہیں سپاہی انہوں نے جب سنگریزی شروع کر دی تھی حرم کے اوپر تو پتھر برسائے جا رہے ہیں رکو میں ہیں قیام میں عبداللہ بن زبیر کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں رکو کی حالت میں پتہ ہی نہیں ہے کہ پتھر پڑھ رہے ہیں تو یہ وہ بے خودی کی قیفیت تھی یہ دو عالم سے بیگانہ ہونے کی قیفیت تھی کہ جب یہ نماز میں ہوتے ہیں تو انہیں اردگرد کی کچھ ہوش نہیں ہوتی تھی کیونکہ اپنے اردگرد کا محول چینج کر کے نماز میں داخل ہوتے تھے اپنے کرنٹ محول کے اندر اگر نماز میں داخل ہوگے پھر تعلق اسی محول کے ساتھ قائم رہے گا اور پھر ان کے ساتھ یہ تھا کہ ان کی نمازوں کے خشو اور خضو اور کانسنٹریشن میں جب کمی ہوتی تھی تو یہ اپنے آپ کو سزا بھی دیتے تھے اور اس تغفار کے لیے صدقہ کرتے تھے حضرت ابو طلح بن زید انساری کا واقعہ آتا ہے اور بخاری ہی میں آتا ہے کہ وہ اپنے خجوروں کے باغ کے اندر نماز ادا کر رہے تھے اور نماز کیا ادا کر رہے تھے کہ نماز کے دوران ایک چڑیا آئی ایک خوبصورت سا پرندہ اور ایک چڑیا آئی اور وہ چہچہاتی بھی آئی اور وہ چڑیا جو ہے وہ خجوروں کے کسی پکے وے خوشے کے اوپر آکے بیٹھ گئی وہ چڑیا کی آواز سنی نگاہ چڑیا کی طرف جو ہے وہ مائل ہوئی اور چڑیا اڑتی بھی چڑیا کو دیکھتے دیکھتے اس خجوروں کے خوشے اور گچھے کے اوپر نکاح مرکوز ہو گئی وہاں سے سوچوں کی لڑی پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی اور نماز کے اندر صحف ہو گیا نماز کے اندر صحف ہو گیا صحف کی کمی اور قطاہی کو دور کیا سجدہ صحف کیا سلام پھرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کیا درخواست کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ باغ ابو طلح بن زید انساری میں نے یہ باغ اللہ کو صدقہ کر دیا میں نے یہ باغ اللہ کو صدقہ کر دیا اس لیے کہ یہ باغ اب میری نمازوں میں خلل ڈالنے لگا ہے یہ ہے صدقہ اور آپ کو پتا ہے کہ کمی اور کتاہی پر استغفار جب کی جاتی ہے تو اس استغفار کی دعا کی قبولیت کے ساتھ اگر صدقہ خیرات ہو تو انشاءاللہ وہ استغفار کی قبولیت کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور ویسے بھی یہ صدقہ پنشمنٹ تو نہیں ہوتی لیکن بہرحال اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں کچھ دینا اگر کمی کو تاہی ہو جائے یہ بھی تربیت اور تسکی اور اصلاح کا بہترین طریقہ احکار بنا کرتا ہے تو یہ وہ صحابہ اکرام تو جو حساس تھے they just didn't mention صرف اعتراف بھی نہیں کرتے تھے صرف mention بھی نہیں کرتے تھے رونا دھونا بھی نہیں روتے تھے لیکن جب کمی ہوتی تھی تو حساسیت سے اس کو دور کرنے کے لیے کچھ دیتے تھے اللہ کی راہ میں اور خاص طور پر جو چیز خلل انداز ہو رہی ہوتی تھی اس کو رہی لیلہ قربان کر دیتے تھے یہ محبت کا پیمانہ دنیا کی چیزیں نہیں تھی محبت نماز سے تھی محبت رب سے تھی اور اس رب کی وہ لقات میں جو چیز آپس میں خلل انداز ہوتی تھی اس رب کی چیز کو رب کے راستے میں قربان کر دیتے تھے اسی لیے ان کی نمازوں کی خشور قضو کی قیفیت کا یہ خاطر ہے یہ دعا بھی قصرت سے مانگا کریں نماز کے بعد یہ دعا رکھ لیجئے نماز کے بعد کے مسلون اذکار میں بھی بشاق سلام پھیرنے سے پہلے بھی مانگ دیجئے یہ قصرت سے مانگا کریں یہ حسن عبادت کی دعا ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی اس دعا کی وجہ سے بھی ہماری عبادت کے اندر خسن پیدا کرے گا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نمازیں قائم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ نمازوں کا خشو خضو اور خسن اطاف فرمائے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نمازوں میں لطف آنے لگے ہمیں نمازوں میں سرور آنے لگے ان نمازوں کو ہمارے آنکھوں کی تھنڈک ہمارے دلوں کی بخار بنا دے اور اللہ سبحانہ تعالی جو ٹوٹی پھوٹی ناکس ردی پڑی ہیں ان کو بھی قبول فرمائے اللہ سبحانہ تعالی